نیو انڈیا آپ اپنے پاس رکھئے ہم کو اولڈ انڈیا دیجئے وہ اولڈ انڈیا جسم پہ پیار تھا محبت تھے کلچر تھا سبیتہ تھی مسلم اور دلت کی پاؤں میں کانٹا چوبتا تھا تو چوبن ہندو بھائی میں لگتی تھی اور ہندو بھائی کی آنکھ میں گھاس کا چھلکا جاتا تھا تو آنسوں مسلمان اور دلت کے آنکھ سے نکلتے تھے وہ تھا اولڈ انڈیا کوئی نفرت نہیں تھی کوئی گشتہ نہیں تھی کوئی لنچنگ نہیں تھی کوئی ہیٹ ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھی کوئی پرچار نہیں کیا جاتا تھا وہ اولڈ انڈیا تھا یہ نیو انڈیا کی جو نئی سبیتہ اور کلچر آ گیا ہے جس میں انسان انسان کا دشمن میں کئی بار اس روس میں کہہ چکا ہوں کہ جب انسان انسان سے ڈرے اور جنگلی جانور سے نہیں ڈرے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نئی چیز ہو گئی آج اگر جنگل سے آپ چلیں گے تو آپ کو شیر ریش سام سے ڈر نہیں لگے گا لیکن اگر آپ بستی میں چلیں گے تو آدمی سے ڈر لگے گا یہ نیو انڈیا کہ آج آدمی آدمی سے ڈرتا آج آدمی جنگلی جانور سے نہیں ڈرتا ہم کو وہ انڈیا دیجئے جس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی بھائی کی رہا پرہم کے طرح رہے ایک دوسرے کے لیے جان کی بازی لگائیں کھون ایک دوسرے کے لیے ہم ایک کھون ہیں ایک آدمی ہیں ایک بھارتی ہیں اس میں کوئی پران بہار کا والا اندر نہیں ہے کسی ایک وشیج دھرم کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اندر کہا اور دوسرے دھرم کا بہار کہا سب نے یہاں یہی جنم لیا کسی نے دھرم پریورتن کیا لیکن یہی کہ اس لیے اس نیو انڈیا میں باقی چیزیں سب ہو سکتی ہیں یہ ضروری اس میں کہا ہے کہ ایکول اپرچنیٹیز ایکول اپرچنیٹیز کہاں ماننیے پردان منتری جی ہندوستان کے ایک پرسنٹ کو ترہتر پرسنٹ ویلت یہ میری ریپورٹ نہیں ہے یہاں جو ایکانومیسٹ ہیں جانتے کہ ترہتر پرسنٹ ویلت ایک پرسنٹ لوگ کے پاس باقی لوگ کے پاس کیا کہاں ہی کر لے پرچن جتنے ٹھیکے ہیں ایک دو چار کمپنیوں کے جاتے ہیں وہ بجلی کے ٹھیکے ہوں سڑکوں کے ٹھیکے ہوں کنٹریکٹ سے ہوں یہ پورٹس کے ہوں دو چار کے باگر کہیں جائے نہیں اور وہ بھی سرکار کے قریب جو ہے ان کو جاتا ہے ایکوی ڈسٹریبیشن آف ویلت نہیں ہے چند لوگ کے ہاتھ میں ہندوستان کی ایکانومی آئی ہے دولت آئی ہے پیسہ آئی ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ سرکار کے بہت قریبی ہیں کوپریٹیو فیڈرلزم کی بات جتنا کوپریٹیو فیڈرلزم کا جنازہ ان پانچ سال میں اٹھا ہے ارتھی اٹھی ہے بھی کبھی نہیں ہوئی اور شروعات دوہزار پندرہ سولہ سے ہوئی جب ارنیچل پردیش کے اندر کانگرس کی تھری فورت مجرٹی والی گارمنٹ کو گارنر کے دوارہ ہٹا آ گیا تھا ویدھان سبا کے سپیکر کا الیکشن ریسٹورنٹ میں کیا گیا تھا چیپ مجرٹ کا الیکشن کسی بار میں ہوا تھا یہ شاید دنیا کے اتحاس میں پہلی دفع ہوا ہوگا کہ ویدھان سبا سے باہر ریسٹورنٹوں میں سپیکروں کا چناو کیا جاتا ہے اور یہ سرکار نے بس نہیں کیا جب تک وہ سرکار کو گرایا نہیں ختم نہیں کیا اور جب تک اپنی سرکار نہیں بنائے ہم نے اس کے بعد بانی پڑ میں دیکھ جاہے کانگرس کی مجرٹی تھی لیکن گارنر بھارتی ایجنتہ پارٹی کے چیف انسٹ کو او دلا رہا ہے ہم نے گوہ کے اندر تب ہی دیکھا کہ مجرٹی کانگرس کی تھی اور بھارتی ایجنتہ پارٹی کا آدمی اوٹ لے رہا یہ فیڈرلزم ہے اس کو اگر فیڈرلزم کہہ ہم نے ترپورا کے اندر دیکھا کیا ہوا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویدان سباؤں کے اندر مانیے وہ گجرات مانیے پردان منطری جی وہ گجرات کے اندر ہو ایم ایل ایز کیسے بھگائی جاتے ہیں کتنے کتنے کروڑ روپے لے کے بھگا جاتا ہے کیا کیا لالچ لے کے بھی یہ بھگائی جاتا ہے ابھی آندھا کے اندر یہی ہوا ابھی بنگال کے اندر کیا ہو رہا ایم ایل بھگائی جا رہے ہیں کارپوریٹر بھگائی جا رہے ہیں آج کتنا پریاس ہو گیا کرناٹے کے اندر اور مدیہ پردیش میں بھگانے کے لیے مہراش کے اندر تلنگانہ کے اندر اگر یہ کارپوریٹیو فیڈرالزم ہے سینٹر اور سٹیٹ کے رشتے میں تو کارپوریٹیو فیڈرالزم ہے کہاں کوئی سٹیٹ چھوڑی ہے آپ نے جہاں آپ ڈیفیکشن کر کے اور تین چار تلواریں ان پر رکھی جاتی سب سے پہلے انکم ٹیکس دوسرا ای ڈی تیسرا سی بی آئی اور چار کتابہ اور شوائیں پنجبہ آیا دنڈا اور اگر کچھ نہیں تو دنڈا بھی اور پھر اگر کچھ نہیں تو پھر پیسہ یہ فیڈرالزم کا جنازہ تو کبھی میں نے اٹھتے نہیں دیکھا جس طرح سے ان پانچ سالوں میں فیڈرالزم کی برتھی اٹھ گئی طرح پت طلاق کا بات کی ہے وہ جب آئے گا اس پہ چرچہ کریں گے لیکن میرا یہ کہنا ہے طرح پت طلاق کے خلاف ہیں ہم یہ طلاق طلاق اس کے کوئی فیور میں نہیں سب خلاف ہے اس لیکن اس کے پیچھے وہ دھارنا نہیں ہے اس کے پیچھے اس خاندان کو ختم کرنے کی نیت فیگریٹو این ایکنامک اوفینڈرز کے بارے میں کہا ہے باڑی کامیاب ایفیکٹیو رہا ہے بہت ایفیکٹیو رہا ہے نیرو موڈی کے ابھی تک پتہ نہیں ہے محل چوکسی کا ابھی تک پتہ نہیں ہے لیلت موڈی کا ابھی تک پتہ نہیں ہے تو بڑے بڑے تو لندن بھاگے اور جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو پارٹی میں لاؤ تو سب ٹھیک ہو گیا آپ بڑے آ ٹھیک ہیں بڑے بڑے ویدیش جاؤ چھوٹے والے ہماری پارٹی میں آ جاؤ رولنگ پارٹی معاملہ کھا تھا بہری ایفیکٹیو اس سے بڑا ایفیکٹیو کوئی ہوئی نہیں سکتا سکنامک ایفانڈر اس سے بڑا ایفیکٹیو کیا ہو سکتا اس کے بعد ہے we are making we will provide safe and peaceful environment to the residents of جمع کشمیر مانی راشپتی جی کے بھاشن میں یہ ڈالنا تو ایک بہت بڑا پراب peaceful پچھلے پندرہ سال میں جب سے militancy ختم ہوئی اتنا خراب کبھی رہا نہیں جمع کشمی اتنے فوج کے لوگ کبھی نہیں مارے جتنے ان چار سالوں میں مارے اتنے security forces کے لوگ کبھی نہیں مارے اتنے civilians کبھی نہیں مارے اتنے crossfire violation international border پہ تو ہی نہیں اتنا border پہ جمعوں کے اور سانبھا کے اور کٹھوے کے border پہ لوگوں کا اور مال مویشوں کا اتنا نقصان کبھی نہیں ہوا جتنا ان پانچ سالوں میں ہوا اور اس کی بات بھی آپ کہتے ہیں peaceful میں نے اسی صدن میں ماننی پر دھان منتری جی آپ کو بتایا تھا 2015 میں کہ جمع کشمیر اور نارتیس کے بیچ میں آپ لوگ ہاتھ مت ڈالیے آئے یہ خراب آپ کے بس کا نہیں آپ لوگ نے تین سال حکومت بنی بھاگ گے اور آپ سال سے آپ راشپتی بھاشن کے دورہ راشپتی شاسن کے دورہ اپنی سرکار چلا رہے ہیں ابھی آپ بڑا credit لے رہے ہیں ruling party کہ پنچائت الیکشن پیسفل ہوگے کریڈٹ لے رہے ہیں corporation اور منسپلٹیز کے الیکشن پیسفل ہوگے میں مانتا ہوں پیسفل ہوگے آپ ابھی کریڈٹ لے رہے ہیں لوگ سبا کے الیکشن پیسفل ہوئے میں مانتا ہوں پیسفل ہوگے لیکن اگر آپ کی بات کو ہی لیا جائے کہ آپ کے پنچائت کے الیکشن پیسفل ہوگے کوئی گھٹنا نہیں ہوئی corporation کے الیکشن ہوگے پیسفل ہوگے کوئی گھٹنا ہوئی نہیں ہوئی لوگ سبا کے الیکشن ہوئی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی تو پھر آپ دیت سال سے لوگ سبا کے الیکشن کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ سنٹر سے وہاں حکومت کرنا چاہتے ہیں وہاں کے لوگ کو حکومت نہیں کرنا لینے چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے دوبارہ آپ سطح میں نہیں آئیں گے اس لیے آپ اپنی عوضی راشبدی شاسن کے دورہ اپنا رول جمع کشمیر جیسے سنزیٹیو ایڈیا جہاں آپ کے وقت میں گریب گریب تر ہو گیا کوئی ٹورزم زیرو ہو گیا آرٹھیک کنڈیشن ان کی زیرو ہے شن کے برابر جو انہوں نے بینکوں سے لون لیا وہ بینکیں کس نے نہیں اتار سکتے بڑے بڑے ہوتلوں کی اکپنسی دس پرسنٹ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہم جمع کشمیر کو ٹھیک کر رہے ہیں اس لیے میں آپ سے نویدن کروں گا کہ وہاں ترنت آپ ادھان سبا کے الیکشن کرائیے اور لوگ کو انصاف دیجئے اس کے ساتھ میں آخر میں دو منٹ لیں گا کہ ہمارا نویدن ہوگا کہ اس دیش کی کسانوں کی حالت خراب ہے آپ نے یوجنائی بنائی مانین نڈا جی نے بتایا بھیما یوجنائی چاہے وہ سواست کی ہو چاہے کسان کی ہو لیکن دل کہیں تھا آپ کا درد اور کہیں تھا نام تو آپ نے سواست اور کسانوں کے لیے بنایا تھا لیکن اصلی فائدہ آپ کو بھیجنا بھیما یوجنائی کمپنیوں کے لیے بنایا تھا یہ ہم بھی جانتے ہیں اس کا لاب نہ تو کسان کو ملنا ہے نہ بیمار کو ملنا ہے وہ کروڑوں ہزاروں کروڑ پیسہ بیما یوجنائوں کے لیے جاتا ہے اس لیے ہم کوئی سیٹسفائی نہیں ہے کسانوں نے ابھی ووڈ دیے دیا آپ کو اس لیے کیونکہ الیکشن کے دوران بھی آپ دو دو ہزار گھر ہوم ٹو ہاؤس ٹو ہاؤس بانٹ رہے تھے مجھے افسوس ہے کہ الیکشن کمیشن معلوم ہے الیکشن کے کمیشن نے اسے روکا نہیں ہاؤس ٹو ہاؤس جا کے بانٹ رہے تھے تھراؤڈ دے الیکشن وہ آپ اپنے بھاشن میں کہیں اس لیے کسانوں کے لیے کچھ کرنا کی بہت ضرورت ہے اس وقت اسی طرح سے انیمپلائیمنٹ کی بہت ضرورت انیمپلائیمنٹ جنریٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے اس کی طرف بھی دہان دینا چاہیے ایک سو بارہ اسپریشنل ڈسٹرک کی آپ نے بات کی ہے اسپریشن تو ان کی تب ہی ختم ہوگی جب یو پی اے گارمنٹ نے جو بیک ورڈ ڈسٹرک کے لیے ان کی اتھان کے لیے ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بیک ورڈ فنڈ رکھا تھا ایک ایک ڈسٹرک کو بیک ورڈ ڈسٹرک کو چالیس چالیس پچاس پچاس کروڑ ملتا تھا جو اوور انڈ اباؤ تھا یا آپ نے اب اسپریشن کیا رہی ان کی تو مجھے پورا وشوان سے کہ سرکار ان تمام دوں کے طرف دہان دے گی اور زمین پہ زیادہ کم کام کرے گی اور ٹیلی ویژن اور ایڈز کا سہرہ کم لے گی تاکہ ان کو واقع چاہے وہ ووٹ کسی کو دیں آپ کو دیں ہم کو دیں لیکن ہمارا جو لکش لکش ہمارا یہی ہے کہ دیش میں شانتی ہو دیش میں سب بھائی بہن پیار سے پیار سے رہے سر اٹھا کے جائیں اور سب کو دو وقت کی روٹی ہو یہی ہمارا لکش ہے انہی شبدوں کے ساتھ میں ماننی راشپتی جی کا بہت بہت ابھار پرگت کرتا ہوں ان کے بھائشن کے لیے بہت دنیا بہت